السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear class I hope you will be fine with the blessing of Allah First of all we read دعا ربی زدنی علم Dear class lesson number 51 میں chapter number 8 ہم نے پڑھ رہے ہیں algebraic expressions اور اس کی exercise 8.5 ہم نے start کی ہوئی ہے اور آج 8.5 کا question number 2 کریں گے اور by using identity find the scare of the following binomials last question number 1 میں ہم نے identity جو use کی وہ آپ کے سامنے تھی آج ہم scare والے جو دو فارمولے ہم نے پڑھے a plus b کا whole square اور a minus b کا whole square ان identities ان فارمولاز کو ہی identity کہا جاتا ہے ان کی مدد سے ہم دونوں سوالوں کو کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ question number 2 جو ہے آپ نے complete کرنا ہے اور آپ کے سامنے part number 2 اور part number 9 میں کروں گا تو آئیے part number 2 کی value ہے 3a plus 4 جو آپ دیکھ سکتے ہیں 3a plus 4 ہے اور solution لکھنے کے بعد اس کو لکھیں گے using identity کونسی کرنی کیونکہ plus ہے تو a plus b کا whole square آئے گا اور آپ فارمولا آپ کو امید ہے یاد ہوگا a square plus 2ab plus b square taking square لیں گے اس کا کیونکہ a plus b کا whole square ہوگا تو تب ہم identity apply کر سکتے ہیں اس لئے ہم square لیں گے اس کا taking square 3a plus 4 whole square اور اس کے بعد لینے کے بعد a کی نشاندہ ہی ہم نے کی کہ a اس میں 3a ہے اور b اس میں 4 ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا جو یہ value تھی اس کو لکھا اور اس کی right hand side کو ہم نے operate کرنا شروع کیا یعنی کہ open کیا identity کو apply کیا a square تھا a ہمارے پاس 3a ہے 3a کا square آ گیا plus ویسے ہی 2 بھی ویسے ہی a کی جگہ 3a اور b کی جگہ 4 ہمارے پاس آ گیا plus b square ہے تو b کی جگہ پہ ہم 4 لکھیں گے whole square آ جائے گا solve کریں گے 3 کا square ہمارے پاس 9 ہوتا ہے اور a کا square لیں گے تو a square آ جائے گا یعنی کہ 9a square plus as it is اور 2, 3 اور 4 کو multiply کریں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 24 2, 3 the 6 اور 6, 4 the 24 a ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ a کے ساتھ کوئی دوسرا variable موجود نہیں ہے plus اور 4 کا square لیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 16 تو ڈیر کلاس اسی طرح part number 9 ہم کریں گے part number 9 کی value آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں 7a minus 8b ہے اور اس کو بھی ایسی کریں گے taking scale لیں گے solution لکھنے کے بعد اور scale لے لیا اس کے بعد identity ہے جو انسی وہ لکھیں گے minus ہے تو minus والا فارمولہ آئے گا a minus b کا whole square is equal to a square minus 2ab plus b square صرف 2 کے ساتھ sine کا فرق ہے جو انسا وہ آتا باقی تمام فارمولہ سیم رہتا ہے تو a ہمارے پاس یہاں پہ 7a ہے اور b ہمارے پاس very good 8b ہے تو a کا square لینے کے لیے ہم 7a کو لیں گے minus 2 into 7 into 8b کیونکہ b کی value ہمارے پاس 8b ہے plus b square ہے تو ہمارے پاس 8b ہے تو 8b کا square آ جائے گا 7 کا square 49 ہوتا ہے a کا square a square آ جائے گا 49 کا square اور minus ویسے ہی 2 کو 7 سے multiply کریں گے 2 7 14 very good اور 14 کو کس کے ساتھ کریں گے 8 کے ساتھ 14 8 the 112 a اور b دو variable ہمارے پاس موجود ہیں اور different ہیں تو as it is آ جائیں گے plus کا sign as it is اور 8 کا square ہمارے پاس ہوتا ہے 64 اور b کا square لیں گے تو 20 صرف identity یعنی کہ فارمولا آپ نے لگا کر اس کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد اس کو solve کر دینا ہے اس کو solution نکال لینے ہیں اور آخر میں جو answer آئے گا identity apply کرنے کے بعد وہیں ہمارا answer ہوگا جس طرح یہ ہے 49 a square minus 112 a b plus 64 b square یہ ہمارا answer ہے تو two parts میں نے آپ کے سامنے کیے اور باقی انشاءاللہ آپ خود کریں گے exercise 8.5 question number 2 آپ نے اپنی نوٹ بک کے پر مکمل کرنا ہے امید ہے امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیونکہ ہم نے فارمولاز پیچھے بہت اچھے طریقے سے پڑھے بھی ہیں اور revise بھی کی ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ